بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے رکھتی ہے نماز بھی پڑھتا ہے بندہ برائی سے نہیں رکھتا بے حیائی سے نہیں رکھتا کیوں وہیا کہ اس نے نماز پڑھی وہ جو نماز رب نے پڑھنے کا حکم دیا ہے وہ نہیں اس نے پڑھی اس نے کہایسے جا کہ موہد دھوکے نماز پیچھے کھڑا ہوگیا اللہ وکبر دیان کسی طرف ہے سوچ کہیں اے امام رکوع میں چلا گیا رکوع میں چلا گیا سہی زی میں چلا گیا سہی زی میں چلا گیا دھیان کہیں ہیں کیا پڑا ہے کیا نہیں پڑا السلام علیکم وآلہ وسلم ہوتا ہے جاتا ہے ایسے نہیں نمتا گناہوں سے بچے گا گناہوں سے کیسے بچے گا جب اخلاص کے ساتھ نماز پڑے گا توجہ کے ساتھ نماز پڑے گا اپنے رب کو رازی کرنے کے لیے نماز پڑے گا اس کی توجہ نماز نہیں ہوگی اور پھر جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز پڑو یہ تصور رکھو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں اگر یہ تصور قائم نہیں ہوتا تو یہ تصور رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ اخلاص کے ساتھ جو نیکی کی جائے اس کاجر کتنا ہے ساتھ سو گناہ ہے کتنا ہے انسوار مارکہ اوچا چا تو نماز کے حجز و برکات ملے گی نماز پڑھنی ہے تو جلو گھر میں پڑھنی ہے تو کیا وہ نماز کی جو ایمان کی چاشنی ہے وہ جب اسے ملے گی فرق کیا ہے جامعہ مزدد میں با جبات نماز پڑھی ہے گھر میں پڑھی ہے فرق کیا ہے با سمجھ میں آ رہی ہے نماز میں توجہ نہیں ہوگی تو وہ ثواب اسے نہیں ملے گا اخلاص سے فالی نماز اور اگر اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے گا تو جو کے ساتھ نماز پڑھے گا گھر میں پڑھی ہے ایک نماز کا سواب ہے جامعہ مزدد میں با جماعت پڑھی ہے ہمامہ شریفان کر پڑھی ہے نماز ساڑھے بارہ سار نمازوں کے برابر سواب چلو کسی چیز کو دھونا ہے آپ نے کسی چیز کو دھونا ہے اس کو کوئی محل پچائے لگی آپ کہتے ہیں ایک دو چیز چار تو وہ اس کیسے گھلے گی نا میں تو اگر دس مرتبہ کریں گی تو پھر تو اگر سو مرتبہ کریں گی تو یہی بات ہے کہ نماز کا ایک نماز کا سواب اور ساڑھے بارہ ہزار نمازوں کا سواب جب اس کے نورت جلیات سیز و برکات اس کا سواب بندے کو ملے گا سینے میں نور آئے گا بدر میں نور آئے گا لوں میں نور آئے گا دراجات بلاد ہوں گے خود کو خود نیکیوں سے محبت ہوگی برائیوں سے یہ وہ نماز ہے جو کہ بندے کو برائیوں سے ہیائی سے روکتے ہیں جو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑی جائے گا پھر ایک نماز ایک نماز تو پانچ نمازوں کا سواب بھار میں پڑی ہیں تو پانچ نمازیں ہیں اگر جامعہ محبت میں باج محبت نماز پڑی ہے ماما شریبان کر ساڑھے باسٹھ ہزار نمازوں کا سواب ایک فرض نماز میں لاکھوں دے کیا پائی جاتے ہیں کتنی ایک فرض نماز اور اگر ایک ہزار موافل پڑیں تو جیسا کہ فرمایا گیا کہ جو مسائل کی محفل ہے کیونکہ مسائل سیکھنا سکھانا فرض ہیں تو مسائل کی محفل ایک ہزار موافل پڑھنے کے برابر سواب ایک فرض ایک درب ایک ہزار موافل ایک درب پھر ایک فرض نماز میں کتنے لاکھ نیکیاں پائی جاتی ہیں اور پانچ نمازوں کا سواب ساڑھے باسٹھ ہزار فرض نمازوں کا سواب درجات کھا جاتے ہیں کبھی سوچتا ہے سوچتا ہو تو پھر ہمیں تو سمجھا رہی ہے یہ سبزی والا کام کا رد نہیں ہے تو گجرہ والے منڈیوں کے جا کر سمان لے کے آنا ہے پیسے چار زیادہ بچ جائیں گے فرود لاور کی مرس منڈی سے لے کے آنا ہے چار پیسے زیادہ بچ جائیں گے ہمیں تو یہ باتیں سمجھ آ رہے گا کوئی اور کوئی دکان دار ہے لور و مدینہ مار کر ہلسلس مال لے کے آنا ہے پیسے زیادہ بچ جائیں گے ہمیں تو یہ سمجھ چیزیں آ رہی ہیں یہ تو باتیں نہ ہمارا دھیان اس طرح جاتا ہے نہ ہماری سمجھ میں آتی ہے نہ ہی ہمارا دل و دماغی چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ دھیان ہی اور طرف ہے روکی اور طرف ہے تمنا ہی کسی اور چیز کی ہے جب تمنا رحمت کی ہوگی سواب کی ہوگی فضل کی ہوگی جردیات کی بلندی کی ہوگی رضائے لہے کی ہوگی رضائے مصطفیٰ علیہ السلام کی تمنا ہوگی تو پھر اللہ کا ولی بنے گا اللہ کا دوست بڑھے گا مومن بنے گا پھر مستجاب و دعوات ہوگا جس کیلئے دعا مانگیں گا اللہ اس کی حق میں قبول کرے گا ابھی تو ہمارے سارے نے ڈھکے جا رہے ہیں ابھی تو ہمارے آفس ہی سے نہیں ہو رہے ہیں ابھی تو کٹنگ کے سنائے لیے ہمیں پسند نہیں آرے ہیں اللہ کا ولی کیا بنے گا پہلے تو پکا مصفان بنے گا پھر مومن بنے گا پھر کامل مومن بنے گا پھر جاگے اللہ کا ولی اللہ کا دوست بڑھے گا لیکن جب تمنہ ہوگی جب طلب ہوگی جب تڑپ ہوگی جب لگن ہوگی جب چاہت ہوگی جب زندگی کے اصل وقصت کو پورا کرنا ہوگا تو پھر یہ بھی ساقہ نبی جید کا پتا چلے گا کہ اتنے عظیر نبی سے جو حق کے حق میں جو میساق لیا گیا وعدہ لیا گیا اہد لیا گیا ہم ان کے امتی ہیں ہمیں ان کے لیے کیسے جانے نسال کر رہے ہیں سبحان اللہ پھر یہ ملاد پاکی محافت ملکت کرنے کا بھی کوئی مقصد ہے نہیں تو ابھی آپ کے گاؤں میں مجھے یہ مجھے اچھا ہی لگا یہ سن کے بہت بری چیز لگی آپ کو بھی گاؤں میں پتا چلا ہوگا دیکھیں کہ مجھے اچھا نہیں لگا مجھے اچھا نہیں لگا باہر کہ میں اس کو درانہ بھی نہیں چاہتا کیا پیسوں بھی نہیں ناتے پڑتے ہو پیس سے نہیں لگے ناتے پڑتے یہ پانچ 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 دیس دیس پیس پچاس پچاس ربے کے لیے ناتے پڑتے آؤ میں بتاؤں نات پڑنے کا مقام کیا ہے نات پڑنے کا مقام یہ ہے کہ جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے نات پڑے پڑھا گیا بھی سواب فرماتے ہیں اللہ وآید 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 اے اللہ حسان بن ثابت کی جبرائیل کے ذریعے سے بڑھا گیا جبرائیل کے ذریعے سے بڑھا گیا دیکھ وہ نات خواہ جو عاشق رسول اللہ محبت سے نات پڑھنے والا ہے آنکھیں بند کر کے نات پڑھنے والا ہے وہ نات پڑھتا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام اس نات کو سنتے ہیں رب تعالیٰ جلللہ شہر لہا ہے اس موقع پہ رب تعالیٰ جلللہ شہر لہو یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ اس ساتھ خواہر کے لیے جھچے سنتے کا محل ہے سبحان اللہ دا ستا دیس بیٹھ بیٹھ تیس بچاس 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 دل بکی پیچھے بھاگ رہا ہے اتنی بری عراض ہیں کتنی میں سمجھتا ہوں بہت بری ہے اگر جو بھی کوئی سن رہا ہے جو کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے سارے ایک جگہ پہ بیٹھو ایک دوسرے سے معافی مانگو توبہ کرو جب بھی ڈالو آپ اس میں کوئی رازگی تھا اس کو دور کرو اتنی چھوٹی حرکت کی ہے بہت بری حرکت ہے وہ سام بن صحابت رضیم یہ وہ کسے ملک کے بادشاہ نہیں ہے اللہ کے حبیب کے عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناد مڑنے والے تھے عشق سے حبت سے تو پھر مقام کیا تھا ہوا کہ آج حسان بن صادت رضی اللہ تعالیٰ کا نام ناد خانی کے حوالے سے لیا جائے تھے تو پھر کیا ایسے تبدیلیے بیدا ہوں گی زندگی میں یہ ایسی ملاد پاک کی معافل مرکت کرنے میں تبدیلی آئیں گی نہیں نہیں تبدیلی لانی آئیں عشق مصطفیٰ علیہ السلام کی چنکاری دل میں جلا کے اور تم پیسے کہتے ہو میرے بدر کے کپڑے لی لے جاؤ مجھے سرکار کی نات پڑھنے مجھے سرکار کی نات پڑھنے دو اللہ اکبر اب ہم باتیں کر رہے ہیں سرکار سن رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے کوئی بائید نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے ہر آپ اپنے نورِ نور سے دیکھ رہے ہیں جو محبت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے میں خود منف سے نفیذ اس کا درود سنتا ہوں مجھے ہاں پہ تو بات ہی اللہ کے حبیب علیہ السلام کے عشق کی ہو دوست اور بھائیو سمجھنے کی کوشش کرو زندگیوں کو سایا نہ کرو زندگی کہیں کہ لمحہ بڑا قمتی ہے غازی علیہ نے چہید لام اکبال لام اکبال آج کہتے ہیں لام اکبال لام اکبال لام اکبال بہت بڑے شاعر تھے آج کے رسول تھے ہیں جی تو وہ کیا کہہ گے کیا کہہ گے کہ ایک ساتھا سا آدمی جنہاں تھڑوں پر اوپر بیٹھنے والا ہم سب سے سب قتل ہو گئے کیا 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 پھر یہ تھا کہ مورا من تن سب تھیر پوری نئیہ پار عزیز علیہ شہید نے کیا کیا یہ پھانسی کا پھندہ گلے میں ڈالا ہاتھ جو ممتاز قادری بھی بازی لے گیا سبحانہ اللہ ممتاز قادری بھی بازی لے گیا جب اس کو تختہ دار پر جس دن لٹکایا گیا اس دن رات چیز نے ساپ دیکھا گیا کہ اس اپنی قبر میں کھڑا ہے اس کی قبر نور سے بڑی ہے قبر کے اندر بھی موجود ہے ہمارے دنیا کے اوپر بھی دیکھ کر رہے ہیں اللہ نارے تکبیر اللہ نارے تحقیر نارے حیدری ممتاز قادری ممتاز قادری کیا 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 یہ کہ جلدی کرو یہاں جلدی کرو جو پھانسی دینی ہے دو جو پندہ ڈالنا جلدی سے پندہ ڈالو اللہ کے ابھی بہرہ انتظار کرو تو قاضی علم نے شہید کا کیا واقع ہو جب جیل پر بند ہے شور مچی ابھی علم دین بھاگ گیا علم دین بھاگ گیا علم دین بھاگ گیا تھوڑے دیر بعد پھر بھی علم دین کی جہاں ہو جیل کے اندر موجود ہے ہوا کیا ہے ایسا ایک روشنی آئی روشن دان کے ذریعے سے روشنی آئی ہے پوری جیل کے اس کمرے میں پھیلی ہے اس کے بعد علم دین بھاگ گیا ہوا کیا کہ اللہ کے حدیب علیہ السلام کی طرف سے وہ نور آیا اور علم دین کو لے گیا بارکہ مصطفیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم دین ہم نے تیری قربانی قبول کر لی ہے اب تیری شادی ہوئی ہے نہیں نہیں کیا تو تو زاہد هنا چاہتا تو زاہد کرتا ہے آئی ہے آئی ہے آئی ہے آئی ہے آئی ہے عزیز شہید کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مجھے حدی نہیں چاہیے مجھے آپ کے دنوں کا پھردہ سایتا ہے سبحان اللہ مجھے آپ کے دنوں کا پھردہ ہے میں اپنی جان کو آپ کے دنوں پر قربان کرنا چاہتا ہوں بہان اللہ ہم کیسے دو گئے ہماری توجہ جو ہے صرف پیسے رفعے اور دنیاوی چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں کیا پھر ہم مقام چاہتے ہیں پھر کیا روشنی چاہتے ہیں پھر ہم کیا نیک بننا چاہتے ہیں کامل مومن بننا چاہتے ہیں کیسے بننا چاہتے ہیں قدم قدم پہ تو جھوٹ بولا جاتا ہے وعدہ خلافی کی جاتی ہے الدنیا جیفت ان تالیب ہاں خلاف دنیا مردار ہے اس کے چانے والے کتے ہیں اللہ کے بھی بنے پر اوکی اتنی عاشقوں کی بڑی باتیں بھی تو بھراپنا منتا ہم دیکھیں کیا ہمارے اندر کیا چاہتے ہیں ہاں جی کسی جوادہ کا گھو گورا نہیں ہوتا معانت میں خیانت ہے کوئی نماز کی پرواہ نہیں ہے کوئی سنت کی پرواہ نہیں ہے دین کی پرواہ نہیں ہے ہم عاشق سننا چاہتے ہیں ہاں نہیں عاشق تو پھر جب امتحان آجے تو پھر پکت دیکھا جاتا ہے کچھا ہے کہ پکتا ہے یہ دیکھتے ہیں اگلیں کچھا ہے کس طرح حضرت کی ہوتا ہے دیکھتے ہیں کچھا ہے اللہ حکم تو میرے دوستوں بھئیوں اللہ حکم ان عظیم ہستیوں کی ان جانوں کے نظرانے ہمارے سامنے ہیں ہم نے جان کیا قربان کرنی ہے اپنی ہم تو صرف اللہ کے حبیب کی محبت میں درودی پڑھنے تو بڑی بات ہے سنت کے عمل کرنے تو بڑی بات ہے اور کچھ نہیں تو جس طرح سرکار نے اکشاب فرمایا اس کے مطابق کہ اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش ہی کر لیں تو بڑی بات ہے تو جب اس طرح زندگی گزاریں گے اللہ کے حبیب کے عشق میں تو پھر ہی یہ ملاد پاک کی محمد حفظ منعقب کرنے کا بھی فائدہ ہے پھر نماز پڑھنے کا بھی فائدہ ہے پھر ترود پڑھنے کا بھی فائدہ ہے میرے دوستر بھائیو یہ زندگی ایک مرتبہ ملنی تھی وہ مل گئی گئی اس میں سے کتنی گزر گئی ہے یہ ہمارے پاس گرنٹی کوئی نہیں ہے یہ ہمارے پاس گرنٹی کوئی نہیں ہے اپنی زندگیوں کی قدر کرو اس عظیم نعمت کی قدر کرو اور اس سے بڑی بھی سب سے عالی عرفہ نعمت جو اللہ کریم نے اپنا محبوب ہمیں عطا پر آیا ان سے پکا سچا عشق کر لو کی سنت بھی عمر کر لو عمل کر لو عمر ہو جاؤ گے زندگیوں کا مقصد پورا ہو جائے گا اللہ بھی راضی ہو جائے گا اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا مرتے وقت یہ افسوس نہیں ہوگا کہ اپو کاش میں اپنی زندگی کو اللہ کے عبیب کی محبت میں بزار دیتا مرتے وقت افسوس نہیں ہوگا اور یہی وہ چیز ہے کہ لا انہا علیہ اللہ لا خوفن علیہ و لا مجازن نوجوانوں اپنی زندگیوں کو اللہ کا عبیب کی عشق میں بزارو محبت میں بزارو یہ دیکھو ماشرہ جو نوجوان ہم ہم اس لی پاندے ہیں ناڑی بارے میں رکھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے محلے کے لیے پورے علاقے کے لیے رحمت ہے پورے علاقے کے لیے ایک عذاب کو ٹال دیں اللہ عذاب کو ٹال دیتا ہے اس علاقے لیے تو نوجوانوں اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرو محاسبہ کرو محاسبہ کیا ہے کہ اپنی زندگی کا ایک ٹائم کیبل بناو یہ میرا سونے کا وقت ہے یہ جاگنے کا وقت ہے یہ نماز کا وقت ہے یہ کھانے کا وقت ہے اس کے حلال کمانے سے کون ہی روکتا لگی یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتری کے کتابے کم جائے ہو کتری بڑی کتابیں بڑی بڑی اللہ کی حبیب الاسلام کی شام مقام آپ کے اقوال آپ کے افعال آپ کے احوال اور آپ کی وہ تاریخ جو اللہ کریم نے آپ کا مقام تو غفت اور عظمت آپ کی اللہ کی حبیب نے پیدا کرنا کہ جبرائیل سے پوچھا کہ ہاں جبرائیل سناؤ میرے محبوب جیسا بھی کوئی دیکھا ہے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کوئی شخصیت نظر نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرے ہم اسے نعمتیں اور زیادہ ادا کرتے والا ان کا فرط ہوں اور جو اس کا انکار کرے تو پھر رب کا یہ فیصلہ ہے والا معذاب ان شجید ان کے لئے دردناک عذاب ہیں دوستو بھائیو ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو اللہ کے عذاب سے بچائیں اور اللہ نے جو اتنی بڑی گیمت نے ادا کیا اپنے بحبوب اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس کی قدر کریں ان سے عشق کریں اتیار کریں محبت کریں ان کے سنت میں عمل کریں یہی زندگی ہے یہی اصل ہے یہی اصل ہے اسی سے ہی بنا نیک بنے گا اسی سے ہی محمد بنے گا کامل محمد بنے گا اسی سے ہی اللہ کا وذی اللہ کا دوست بنے گا اللہ مجھے جیو رابع وذیر محمد کی برقسم اللہ معل فرمائے آہین ہمارلینا اللہ علیہ بلاغ بھائیو بھائیو تھوڑا ذکر کریں ذکر علیہ بھائیو اعوذ باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ اعوذ باللہ وططمئن قلوب بذکر اللہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ قریب ارشاد تمہیں وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے چین آتے ہیں سن لو کہ اللہ کی یاد ہمیں دلوں کا چین ہے اللہ 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 علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ سال میں نے جملوں میں گزارے لیکن کچھ نہیں حاصل ہوا جو حاصل ہوا ہے در مصطفیٰ علیہ صلی اللہ علیہ جو حاصل ہوا ہے ان کی اپنی کتابوں میں لکھا در مصطفیٰ علیہ صلی اللہ علیہ آپ کے خواجہ مستنید صاحب ہوتے ہیں لندن میں بڑے پیار والے بندے ہیں میرے صرف شفقت فرماتے ہیں لیکن ان کا ایک اپنا طریقہ کہا رہا ہے اپنی محفل میں جو جس کو جازتیں بھی وہ ہی پڑھ سکتا ہے وہ ہی زیادہ تو ہمارے دوست ہیں اکاونٹنٹ انتیاز احمد قراشی صاحب ان کے گھر محفل دی تو سبھی بیٹھے وقتے وہ مشتاق صاحب بسم اللہ بچر والے وہ بھی وہاں بے بیٹھے وقتے خواجہ مستنید صاحب حضو کرنے گئے تو مشتاق صاحب مجھے کہتے ہیں سمدانی صاحب شناونا کوئی تو میں نے ایک دو اشار ناعت کے رہنچی واز میں پڑے خواجہ صاحب خانوں میں واز پڑی تو آگے کہتے ہیں اے حضردار ہماری اجازت جب گاری در کوئی ناعت نہ پڑ سکتا خموش ہو گیا تو رات خواب ہو گئے ہیں حضر صحبی برکت علی دانوی رحمت اللہ مجھے بھی لے اور اپنے مرشد پاک کے ساتھ اتنی کتابیں انہوں نے مجھے اطاف کرتے ہیں بلی محبت کا عزت صحبی برکت علی دانوی رحمت اللہ بزرگ سکتے ہیں باک مال جدگی کیسے مقام ہونا اللہ کا نبی سے عشق کیا بیار کیا محبت کیا دین کی خاطر زندگی وقف کرتے ہیں اللہ نے مقام مطا فرمائے انہوں نے قبول ہو گئے تو یہ بزرگوں کی زندگی ہمارے لئے ایک مثال مشعل راہ دنیا کے بیچے کی باقی آپ ایسے فوجی تھے جو کہ انہوں کرنل تھے اور کرنل آنڈ ڈیوٹی کھڑتے ہیں اور جب یہ سارا شروع کیا تو پھر رزائن کھڑتے ہیں آنڈ ڈیوٹی کھڑتے ہیں آنڈ ڈیوٹی سے رزائن کھڑتے ہیں چوہلی سو چودہ سو نڈیوے نام ہیں اور تقریباً چودہ سو نانوے نام رسول اللہ صلی اللہ عربی صفاتی دی قرآنی آیات اور حدیث کی روشد اللہ پانچ جلدوں کے اگر پانچ والی سہا سکتا اگر تیتری بھی کتاب اگر سب کی ملیت صلی اللہ شاہ 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 یہ صفاتی نام آقا کریم کے یہ دکھنے والے یہ مقام ہمارے کعواجی سوی برکت ریس آشاء اللہ آشاء کتاب آپ کی اجازت ہے کتاب آپ لوگوں کی نظر سے گزر تو دیکھیں ترطیب شریف لکھی آپ نے یہ وہ کتاب تھی جس کو جب سیمیٹی فور میں اسلامی سکتا ہی تاصل ہوئی آپ نے سب کتاب دی کہ آپ نہ اس کو مطاب کریں جب وہ لے گئے تو انہوں نے کہا یہ کتاب کسی مسئلکی ہو دیکھو اس کو سٹڈی کرو سعودی میں آپ کو پتا ہے انہوں کو سٹڈی کرو یہ کتاب کیسی ہے جب علماء کرام نے کتاب سٹڈی کی تو یقین کریں انہوں نے کہا دنیا کی بہترین اسلامی کتاب جانی انہوں نے ایک زندگی کا اور قرآن یار تحادیث جس طرح زندگی کا مقصد ہوتا ہے اس طرح لوگوں کی نظر میں پیش کیا گیا اب کام یا تو ہوئی ہوگا جو عمل کرے گا جو اس رف آئے گا کام لے گئے تو اللہ کریم نے ایسا کام لے لی ہے اور چیز کا ایک نشوہ چھوٹا سا بھی کتاب سرات المقربین دعا فرمائے چھپ جائے یہ دو جلدوں میں ہوگی تنی تنی موٹی دو جلدیں بنیں گے سرات المقربین جلد اول ایک سو تیس مقام آت امریکہ میں یونیورسٹی کے نوجوان نے چیز سے سوال کی کہ میری امام کے پاس دیگری ہے اللہ کے حبیب کے پاس دیگری نہیں تھی تو اس کی اس بات کی اوپر میں نے کہا یا تو نے کتنی چھوٹی بات کی ہے تو یونیورسٹی کا طالب علم لیکن الہی محبوب الہی اس میں ایک سو تیس مقام آت قرآن دیو شان میں ایک سو تیس مقام آت پر جو اللہ کریم نے اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کیا ہے ان میں سے ایک آیت یہ سرحہ مران کی پیش کی ایک سو تیس ہی حدیث ایک سو تیس کے خرید درود پا کے خزیلت میں حدیث سو تیس اور اس طرح محبوب الہی اس باپ میں کتاب کا نام کہیں جلد اول اور دعا کریں چھپ جائے مسود اتحار ہے تو اس میں ایک اور باب نفس مطمئنہ کیا نفس مطمئنہ آپ جانتے ہیں اس کے اندلوں کو چیز یہ ہمارے جتنے بھی خلافہ ہیں ہم کریں کیوں نیوٹی لگی ہے اس لیے کہ وہ کتاب نفس مطمئنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ سلم نے بہت پسند پر بہت تو کہیں شوق ہوتا پھر مجھے پوچھنا مجھے دیکھیں میں گیٹھ کے جی کیسے پسند پر میں آپ کو بتانا کیسے پسند دوستو عمل یہ چیز ہے اپنے آپ کو بعمل بنا لو چھوڑ کیا لفن ڈر پنا شکر کیا رگڑ رگڑ کے داڑی یہ منا کیا ہو اللہ کے حبیب زند کو اڑھا کے نالی میں بہنگ میں تو اللہ معافی جان بوج کی اگر اس طرح کرے نہ بند تو مسلمان بھی نہیں رہتا یاد رکھے اگر کوئی ذنیت سے یہ اللہ نبی کی سنت میں نہیں رکھوں گا لگ نالی میں ایمان ختم ہو کافر ہو تو آپ کی زدگیوں کا فائدہ اسی صورت میں ہے بے پوکے چھوڑے لفنڈر بنا چھوڑے ہوش کے ناخن کیا کریں ہوش کے ناخن کامل زندگی بھی جان یہی اصل چیز ہے میرا بھائی تھا چھوٹا بیس سال اس کی عمر تھی آپ سے کوئی بھی نوجوان اتنا خوبصورت تھے اتنا وہ خوبصورت بیس سال اللہ نے اس کی عمر لکھی تھی اس کو چوٹ لگی یہاں میں باڈی پھلنے کرتا تھا چوٹ لگ کرکڑ بھی کھیلتا تھا ویسے پندرہ سوار رہی فز بھی سنے کی کھاروبار بھی کرتا تھا زخم خراب ہو گیا کینسل ہو گیا اللہ کو کہہ رہا ہو گیا دیس سال کی عمر کیا گرنٹی بتائیں کوئی گرنٹی باجوہ سار پچھلی دنوں میں غازی پر میں محفل تھی اپنا شرپ پر سی میں غازی پر میں وہاں میں شاہد دلی کا پیٹے کا مجھے بڑا افسوس ہوا نصیز کا مرید تھا یہ رولہ جو نصیز پاتا ہے رولہ پاتا محفل چاہو محفل چاہو محانہ محفل چاہو بہت سری تقلیفیں پریشانی دور ہو جاتی ہیں آفاد ملی آٹ ٹال جاتی ہیں وہ ایک لمعہ تقلیف اللہ ٹال دیتا ہے ذکر کی برکر سے محفل کی برکر سے اللہ کے حبیب ہے اسلام کی رسیلہ جمیلہ سے سنو واقعہ سنو کیا نوجوان تھا اس کی ملسول سترہ ساتھ صبح سے اپنے باپ کے پیچھ لگا ہو تھا اببہ ون ٹو فائف تی چاپی دے اببہ ون ٹو فائف تی چاپی دے اس کو بتاتا ہے نوجوان ہے چوتھ اپنرہ سال پہ ساتھ دی جو کیسے اببہ ون چاپی دے سبھا کا شروع سندے پہ کڑا کڑا سندہ پہ آتھ اچھا کڑا 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 سندہ پہ سندہ پہ سبھان اللہ کھلو آتھ سندہ اللہ اچھا سندہ اللہ اببہ چاپی دے اببہ چاپی دے سبھا تو اس کو پتہ تا نوجوان سبھا سبھا لے گیا دو مرے نہیں دی چاپی رات کو آٹھ ہوجے اس کے ہاتھ چاپی لگ گی اب چاپی دے کے کیا کہتا ہے بات سنو گھر سے جہنر سے اببہ تو انہی چاپی منو دیتی کہ دے آگی میرے پر چاپی لگ مرسا لے لے گر گی راستے اس نے شہدت علی کے بیٹے کو ساتھ بتایا اس کی عمر بھی اس کو ساتھ لیا تین لڑکے اور ساتھ کھر کھونٹ جنی رہے گا باندر آت اس طرح آیا تلکی کرے گا اچھ سبیر کے ساتھ کھیں در کھیں در جناب خازی پھر کی سڑکے کتنی بس مارہ تھا ادھر سے آئی ٹرالی ٹرالی نے فر بیم میں جناب لائٹ نہیں چھوڑی ہوئی تھی وہ تھا ٹریکٹر ٹریکٹر کے پیچھے باندھ ہوئا تھا تریشر جو ٹریکٹر سے بھی چھے ہوت ہوتا ہوتا لائٹ تیز تھی یہ سپیر کے ساتھ آیا ایسے تریشر اس کو نظر نہیں آیا اس نے ٹریکٹ لگا ہے جناب وہ جو ڈریور صاحب نے با چاہ بی لگ گئی ہے اس کے تو پرخچے ہی اڑ گئے اس کے کیا ہوا پرخچے ہی اڑ گئے موقع پہ ہی ہوگا ٹکڑے ٹکڑے ہوگیا تھرش اگر لیڈی ہوتی اس کے بیچے تھا شاید علی کا لڑکا اس کے اتنا بازو تاہیاں بازو اس جہاں سے کٹ کے وہ کھٹوں میں جا پیچھے جو تین لڑکے تھے تین وں کیا ملا کیا ملا ماں باپ کی نافرمانی کیسے لہ دیکھے نقصان کتنا ہوگیا ایک نوجوان پرخچے اڑ گئے جان سے گیا دوسروں کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں ایک کا بازو کٹ گیا اب سارے جن کی کٹے ہو بازو کے ساتھ کے طرح پھرے گئے دارہ سال اس کی عمر ہے نوجوان فکر کرو ایک رمی کی گرنٹی نہیں ہر دم توبہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ منہ نواز بھی پڑے تاجد بھی پڑے پجر زور اسر مغرب شاہ پڑے درود پڑے تلاوت کرے پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے یا اللہ میری توبہ برے وقت بری گھڑی بری آفت سے بچانا یہ تو سجدے میں دعائیں کرنے والی چیز ہماری زندگی ہماری جس کو دیکھو موبائل جس کو دیکھو موبائل جس کو دیکھو موبائل یہ بہت بڑی بیماری ہے بہت بڑی بیماری ہے اور اس سے جتنی برائیں پہل لیں جتنی برائیں پہل لیں بیت آشا یہ یہ عدو نسارہ کی چال تھی مسلمان نوجوان کو اس نے کیج کرنا تک کر لیا اور اس کی ایفیکٹ کیا کتنی برائیں کتنی برائیں ہیں اس سے جنم لینے لیا تا کہ لڑکی ہیں لڑکی آپ میں شادی یں کر رہے ہیں یہ بھی واقعہ سن سنا دو واقعہ میں وقت کس کے پاس ہے سن لو فیس بک کے اوپر دوست تھی ہوئی لڑکی کیا ہوگا لڑکی تھی گجر خان کی لڑکا تھا فیصلہ بات اب لڑکی گھر سے بھاگی ہے فیصلہ بات گئی ہے اس کے پیچھے پلاننگ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤ جو چیزیں ہم دندن میں دیکھتے ہیں گاؤں میں چل رہی ہیں گاؤں میں چل رہی ہیں لڑکی بات گئی ہے فیصلہ بات گئی ہے ایک مہینہ اس لڑکے کے پاس رہی ہے وہاں سے سلپ ہو کے دوسرے کو صوفی صاحب کے پاس گئی ہے اس کو ساری رام کہانی سنائی ہے میں گھر سے باقی ہوں یہ ہوا ہے اپنان ہوا ہے تو اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی تو میرا تو بھی کوئی بھی نہیں ہے تو صوفی صاحب ہوتے سناؤ کنونی کار ہوئیں ابھی پوری ہو جائیں ساری ہیں جی وہ جا کے صوفی صاحب کے ساتھ شادی بھی کر لی کوٹ میں جا کے شادی کر لی مہینہ صوفی صاحب کے پاس رہی تیسرے بندے کے پاس تیسرے بندے کے پاس مہینہ رہی تو پھر اس کے پاس اچھا جی مجھے فلانی جگہ پہ چھوڑ دو تو میرا ماما لے جائے گا وہ 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 چھوڑ ہے جس نا مجھے سٹوری کا پتہ چلا ہے اب لڑکی اپنے گھر پہنچی تو گھر والوں نے پرچہ کیا کٹھوا یا اغوا زنا پھر فروخت کسی چیز کی زمانت آئی اغوا زنا پھر فروخت اب کیا ہے وہ تین بندے اس میں انوار ہوئے تھے وہ لڑکی بلک مل کیا ہاں بھی پانچ چھ